بہت شکریہ شاہد آب ہمیں آگاہ کر رہے تھے منجن آباد میں گزشتہ کئی دنوں سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جبکہ منجن آباد میں آسمانی بجلی گرنے کا واقعہ بھی پیش آیا ہے منجن آباد کے نوائی گاؤں دب والا میں آسمانی بجلی گر گئی آسمانی بجلی گرنے کی آواز انتہائی شریعت تھی آواز سنتے ہی لوگوں نے کلمہ تیبہ کا ورد کرنا شروع کر دیا اللہ کے فضل و کرم سے آسمانی بجلی گرنے سے کوئی جائی نقصان نہیں ہوا آسمانی بجلی ایک درخت پر گری درخت پر بجلی گرنے سے درخت کی لکڑی پانچ سے چھے ایک اکر میں بکھر گئی شہریوں میں خوف کی لہے دوڑ گئی اوچی شریف نے چشمے ٹرافی ٹورنمنٹ کی افتتائی تقریب کا انقاط کیا گیا تقریب میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کھلائی کامران حسین بطور مہمان خصوصی شرکت کر رہے ہیں وہی جانتے ہیں نمائندہ جینن عبداللہ مستوی سے جی عبداللہ کیا پیغام ہے ہمیں آگاہ کیجئے گا جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں چیمپین ٹرافی کے گراؤنڈ میں جہاں پہ نوجوانوں نے دوستی کے رشتے کھیل کے ناتے کو فروغ دیتے ہوئے یہاں پہ جو ہے بہترین کرکٹ کا میلہ سجایا ہوا ہے اس وقت اس چیمپین ٹرافی کے جو مہمانیں خصوصی ہیں وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کھلائی کامران حسین صاحب وہ تشریف فرما ہے آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ ان نوجوانوں کے لیے کیا میسج دینا چاہتے ہیں سلام علیکم بہت شکریہ ادا کروں گا سب سے پہلے کیونکہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا مجھے اور یہ ادھر آنے کا بھی اور اس جگہ پہ دیکھنے کا زبردست انوائرمنٹ ہے اور ماشاءاللہ سارے اچھے اچھے پلئیر لگ رہے ہیں یہاں پر بارہ ٹیمیں ہیں اتنا اچھا ٹورنمنٹ ارگنائز کی ہے میں ان کو یہی میسج دوں گا کہ یہ خوب محنت کریں اس کو اس میں لیمیٹڈ نہ رہیں کہ اس کو ہارڈ بول کی طرف کنورٹ کریں اور اس میں آپ کو بتا کہتے ہیں اچھے چھے مواقع ہیں اور اپنے علاقے کے نام روشن کریں جی بالکل ان کا کہنا ہے کہ میں نوجوانوں کو یہی پیغام دوں گا کہ وہ جسٹ ٹیپ بال تک محدود نہ رہیں بلکہ اس کو ہارڈ بال کی طرف لے آئیں اور اپنی اندر جو صلاحیتیں ہیں اپنی جو سکت ہے طاقت ہے اس کا لوہہ منوانے کے لیے جو ہے وہ آگے نکلیں جی بہت شکریہ عبداللہ پتوکی شہر اگردنوا میں وقفے وقفے سے موسلدار بارشوں کا سلسلہ چاری ہے بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے پتوکی میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے بارش سے نشیبی علاقے زیرہاب آ گئے ہیں شہر کی سرکی کی بات کی جائے تو سرکوں پر ندی نالوں اور منظر پیش کر رہی ہیں بارش کے باعث کئی علاقوں کی بجلی غائب ہو گئی ہے مطابق علاقوں کی بجلی فیڈرز پر ٹپ کر گئی ہے اگر پتوکی انتظامیہ کی بات کی جائے تو انتظامیہ بارش کے پانی کی نکاس کے لیے انتظامات کرنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہے ہیں